KPK پولیس ہے اور ایک طرف اسلامباد پولیس ہے KPK پولیس کو جو ہے وہ گاڑیوں میں بیٹھنے کا کہا جا رہا ہے یہاں پہ کھڑے نہیں ہونے دیا جا رہا کیا یہ KPK پولیس کو ہاں کیوں ہم نے دیکھا میں وہاں پہ کھڑا ہوا تھا تو ایسے چو آیا اور KPK پولیس کو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ یہاں پہ کھڑے نہ ہو آپ لوگ اپنی گاڑیوں میں بیٹھیں تو کیا یہ کسی اور ملک کی پولیس ہے یہ میرے ساتھ بھی انہوں نے کیا تھا جب میں چیف منسر تھا اور اتنا بڑا ڈراما کرنے کی انہوں نے کوشش کی کہ پتہ میں گلگت بلتستان کی پولیس آئی ہے یہ اگر آپ اس کو چلائیں تو میں لوگوں کو ایک چیز یاد کراؤں گا یہ نو مئی نو مئی کا بڑا بیانیاں چلائیں نو مئی کے دن پاکستان تحریک انصاف کی صرف ایک صوبے میں حکومت تھی گلگت بلتستان وہاں کا میں چیف منسر تھا مجھے انہوں نے ہاؤس ارس کیا تھا گلگت بلتستان کے ہاؤس کو یہ سب جیل انہوں نے ڈیکلیئر کی تھی جو کانونی طور پر یہ کر نہیں سکتے تھے انہوں نے رینجز اور پولیس نے مل کے اس جگہ پر کیا تھا جو کہ بلکل غلط تھا اب گلگت بلتستان میں چیف منسر کو انہوں نے حفظ بیجا پر رکھا گلگت بلتستان میں ہم نے ایک گملٹ نہیں ٹوٹنے دیا نو مئی کو ہم نے لوگوں کو نکلنے نہیں دیا اپنے میمبرز کو بھی ہم نے کہا میری گرفتاری کے اوپر بھی کوئی پریس ٹاک نہ کی جائے کہ ہم اداروں میں ٹکراہو نہیں چاہتے اور پھر ہم لوگوں نے پولیس کو بھی موبلائز کیا پورے گلگت بلتستان بہت سنسٹیو والا آتے اور وہ بارہ گھنٹے ہمیں پتہ ہم نے کس طرح گزارے ایک گملہ ہم نے ٹوٹنے نہیں دیا ایک آواز نہیں نکلنے دی کوئی مانچ نہیں ہونے دیا وہ تھا گلگت بلتستان پاکستان تحریک انصاف کا یہ آپ پنجاب کا نو مہین دیکھ لیں آپ کے پی کا نو مہین دیکھ لیں کون تھا حکومت میں کون دوریں اس جو کا سنبھال رہا تھا اور آج یہ جو ہو رہا ہے کے پی کی پولیس کے ساتھ تو آپ یہ تسلیر رکھ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف جس صوبے میں ہوگی وہاں پہ رول آف لاؤ ہوگا اور وہاں پہ قانون کو فالو بھی کیا جائے گا اور یہ اداروں کا ٹکراؤ بھی نہیں ہوگا کیونکہ کے پی کے میں اس وقت پی ٹی اے کی حکومت ہے تو یہ جو بھی نہ سمجھی کریں اس کا کوئی اثر نہیں پڑنا آگے سمجھ رہا ہے کیونکہ اسلامباد پولیس کے اسلامباد پولیس کے اسے چو نے بغایدہ طور پر زبردستی طور پر کہا کہ آپ لوگ گاڑیوں میں بیٹھے لیکن وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں یہ کیا کیا جا رہا ہے یہ کون سے معاشرے کی پولیس ہے کیا یہ کسی بیرونے ملکی یا انڈیا کی پولیس ہے یہ بہت اچھا سوال ہے اور میں چاہوں گا یہ آپ اسے چو سے پوچھیں جس اسے چو نے کے پی کے پولیس کو کیونکہ وہ اپنے منسٹرز کے ساتھ ہیں اور یہ فیڈرل ٹیرٹری ہے اب آپ یہ ثابت کریں کہ کے پی کے پولیس کو آپ اسلامباد میں نہیں آنے دیں پنجاب میں نہیں آنے دیں دیکھیں یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ یہ کس طریقہ کا آپ رنگ دے رہے ہیں چیف منسٹر گلگت کے پی کے کے اوپر لیٹر نکالا کہ آپ یہاں پہ تھانوں پہ وزٹ نہیں کر سکتے آپ اس ایڈیا کی طرف نہیں آ سکتے پھر نو مئی میں علی امین نہ پینڈی میں تھا نہ اسلامباد میں تھا سب کو پتا ہے وہ تو ہائیڈنگ میں تھا اس سے پہلے اس کی گرفتاری ہوئی تھی بال اس کے کاتے تھے صرف اور صرف تزہیق کے لیے صرف اور صرف تزہیق کے لیے یہ خاتون اس کی فرمائش کے اوپر انہوں نے یہ زیادتی کی تھی اور وہ شخص اب وہ شخص نہیں وہ اب چیف منسٹر کے پی کے وہ کے پی کے والوں کی شان ہے آپ اس کے اوپر جالی پرچہ نکال کے اس کے ناقابل زمانات وارنٹی گرفتاری کے کرتے ہیں اور ادھر کے پی پولیس کو آپ کھڑے نہیں ہونے دیتے ہیں تو یہ پاغل ہو گئے ہیں یہ پاغل ہو گئے ہیں یہ آٹھ فارولی کا نتیجہ دیکھ کے بھی پاغل ہو گئے تو یہ ادھروں کو پشت کر رہے ہیں کہ تاکہ ٹکراؤ ہو جائے اور حالات خراب ہو جائیں تو یہ مزید افائی آریں کریں یہ مزید گرفتاریاں کریں اللہ ان کو ادھر دیکھ جن لوگوں نے آجی قلبر صاحب کو ووٹ دیا ان لوگوں کو پاکری میں واپس جگہ اگر وہ آنا چاہے اگر وہ آنا چاہے اگر وہ آنا چاہے سبان سبان کریں گے اور وہ اوورال پاکستان کے صورتحال کے اوپر بھی فیصلہ ہوگا ابھی آپ نے دیکھا ہے کچھ اور ہوئی ہے یا کچھ اور ہوا وہ قانون کے اوپر پریکٹس کے پی کے میں آپ کو کوئی اس طرح کی صورتحال نہیں ملے گی یہ سارے جو ٹک ٹاکر اور یہ جو ڈرام آباز آئے ہیں وہاں اوپر یہ ان کے دورے تانکیو باری بارچ